بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کافی دن گروپ سے غیر حاضر تھا آج اس کی میں تلافی کرتا ہوں جب یہ گروپ شروع ہوا تھا تقریباً اسی وقت ہم نے پاپلر کا ہائیبرٹ پاپلر کا جنگل لگانا شروع کیا تھا اس جنگل کی اس وقت یہ صورتحال ہے یہ پچھلے آپ سمجھیں دس ہفتے پہلے یہ زمین ہم نے سیٹ کی تھی اور پچھلے آٹھ ہفتے سے اب اس زمین پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ آپ جو پودے دیکھ رہے ہیں اوپر یہ سارے پاپلر کے پودے ہیں جبکہ اس کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل لائن ہے اور ڈبل لائن کے درمیان پر دس فٹ کی جگہ ہے جس کے اندر ہم چھوٹے پودے بڑے کرنے کیلئے ہم نے لگائے ہیں اس میں ایک ایریا میں ہم پکنک طریقے سے زمین تیار کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ پاپلر کی لائن ہے یہ دیکھئے پاپلر کی لائن ہے اور یہ سنٹر کے اندر ہم نے مختلف پامپس کے پودے لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے میں آپ کو یہ مکمل دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ اس کے اندر پامپ لگ گئے ہیں اور آپ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں کہ ڈبل لائنیں جنگل کے پودے فارس کے پودے کے طور پر لگائے گئے ہیں اور ماشاءاللہ کافی سارے پودے نکل آئے ہیں تقریباً سارے نکل گئے تھے لیکن چونکہ لمی زیادہ ہے تو کچھ پودوں میں پتے خوش کی ہیں اس کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودوں پر میں کچھ منا وغیرہ بھی لگایا ہے اور ہم مختلف اپکیشنز بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ نئی ورائٹی کے درخت ہیں تو نئی ورائٹی کے جو درخت ہیں ان کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کو ہم ساتھ ساتھ حال کر رہے ہیں یہ آپ دیکھئے جی یہ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ جتنا زیادہ دکھا سکوں لیکن بہت دور تک تحد نظر آپ دیکھ رہے ہیں پودے لگے ہوئے ہیں اور درمیان میں بھی پودے لگے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آپٹر کے پودے ہیں وہ بھی ہیں یہ دیکھئے اس طرف بھی آپ دیکھئے سارا اس کو دیکھیں یہ درمیان میں ہم نے مومنٹ کے لیے ایک راستہ چھوڑا ہوا ہے جو بہت آگے تک جا رہا ہے آگے تک آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں یہ وہاں تک جا رہا ہے یہ آپ مزید ملائزہ کیجئے یہ مختلف قسم کے پاپلرز ہیں سکسیسریٹ دیکھئے اس پاپلرز کا اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ دو سال کے بعد اس سے ہم انول انشاءاللہ انکم لیں گے جو ہماری سکیم ہے اور یہ جو سکیم ہے اس کو یہ بلکل نئے طریقے سے ہم نے لگائے ہیں اس طریقے سے پہلے پاپلر نہیں لگایا گیا ہے لیکن ہم نے ایک نئے طریقے سے اس کو سٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے تو یہ سارے دوستوں کے ساتھ ہم اس کو شیئر کریں گے